نمشکار دوستو میں ہو وینود اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کس طریقے سے یوٹیوب پر اینیمیٹیڈ ویڈیوز کر سکتے ہیں وہ بھی بلکل فری میں علاقی آپ کو یوٹیوب پر ایسی بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی جس میں آپ کو کئی طریقے بتایا جاتے ہیں یوٹیوب پر اینیمیٹیڈ ویڈیوز کرنے کے لیکن آج جو میں آپ کو ویب سائٹ بتانے والا ہوں وہاں پر آپ ویڈیوز تو بنائی سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ وہاں پر چاہیں تو ویڈیوز اوور بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں دوستو جب ہم ویڈیوز کے لئے کوئی ویڈیوز بناتے ہیں تو ہماری سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہمیں بہتے ہیں اس کا بہت ہی تیان رکھنا ہوگا ہے اگر آپ اس طرح ایک ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں تو آپ کس طریقے سے اسے بنا سکتے ہیں آئیے جن تو دوستو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر گوگل اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر آپ کو ٹائپ کرنا ہے ایڈوب ایکسپریس ایڈوب ایکسپریس ٹائپ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایڈیوز کرنا ہے ایڈیوز کرنے کے بعد یہاں پر آپ فری ڈیزائن فوٹو اینڈ بیڈیو ٹول پر کلک کر دیجے جیسی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے اس طریقے کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا ایڈوب ایکسپریس کا نیچے کی طرف آپ کو دکھائی دے گا get ایڈوب ایکسپریس فری اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اس پر جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے یہاں پر کچھ option آ جائے گا اور یہاں پر آپ کو اسے sign in کرنا پڑے گا آپ چاہیں تو اپنی google account سے اسے sign in کر سکتے ہیں facebook account سے اسے sign in کر سکتے ہیں یا پھر apple account سے اس کو sign in کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اسے google account سے sign in کرنے والے ہیں تو دوستو جیسے آپ یہاں پر sign in کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہاں پر اس طریقے کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کو اس والے option پر کلک کرنا ہے یعنی ایڈوب کے جتنے بھی apps آپ کے یہاں پر ہوں گے وہ آپ کو یہاں پر دکھائی دیں گے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کو ایڈوب ایکسپریس دکھائی دے گا اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اس پر جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ ایڈوب ایکسپریس کی ویب سائٹ پر جم کر جائیں گے اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ ساری چیزیں فری میں یوز کرنے کے لیے دی جا رہے ہیں یعنی کی آپ یہاں پر ٹیمپلیٹس بھی create کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کانٹینٹس بھی create کر سکتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں ویڈیو اس کو مرچ کر سکتے ہیں ٹریم کر سکتے ہیں ریسائز کر سکتے ہیں کروپنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ فوٹوز کے بھی آپشن آپ کو دکھائی دے جائیں گے فوٹوز میں آپ چاہے تو یہاں پر بیک گراؤنڈ ریموف کر سکتے ہیں یا پھر بہت سارے آپ کو یہاں پر فیچرز دکھائی دے رہے ہیں آپ اس کا استعمال یہاں پر کر سکتے ہیں بسکلی ہم اس کے بارے میں یہاں پر بعد میں بات کریں گے ابھی ہم اپنے مین کانٹینٹ کی طرف بڑھتے ہیں یہاں سے ہمیں جانا ہے ویڈیوز کے اوپر اور ویڈیوز کے اوپر جانے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ کو ایک option دکھائی دے گا animate from audio کا اس پر آپ کو click کرنا ہے اس پر جیسے آپ click کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے animate from audio کا ایک option آپ کو دکھائی دے گا اور یہاں پر آپ characters دیکھ سکتے ہیں کافی سارے character آپ کو یہاں پر مل جائیں گے جس میں سے آپ کسی بھی character کا استعمال کر سکتے ہیں اپنی ویڈیوز کے لیے تو مان لیجے ہم اس میں سے کوئی بھی ایک character select کر لیتے ہیں جس کا ہم استعمال کرنے والے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر تو دوستو مان لیجے ہم نے اس character کو یہاں پر select کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں سے اس کے background کو change کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آپ کو custom color کا ایک option دکھائی دے گا اس پر click کر کے آپ اپنے حساب سے کوئی بھی color یہاں پر select کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر green color لیتے ہیں تو آپ اسے کسی بھی ویڈیوز کے اوپر آسانی سے set کر پائیں گے تو فیلال ہم یہاں سے کوئی دوسرا background select کرنے والے ہیں تو یہاں پر ہم اس picture کے حساب سے جو بھی background یہاں پر اس پر better لگے گا ہم اس background کو یہاں پر select کرنے والے ہیں تو دوستو مان لیجے ہم نے یہاں سے اس والے background کو select کر لیا background کو set کرنے کے بعد ہم جاتے ہیں یہاں پر size پر اور size پر جانے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کو resize 4 کا ایک option دکھائی دے گا اس drop down پر جیسے آپ click کریں گے تو یہاں پر آپ کو کافی سارے social media platform آپ کو دکھائی دیں گے اس ویڈیو کو آپ کس چیز کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں اسے آپ کو یہاں پر select کرنا ہوگا جیسے ہم یہاں پر instagram کو select کرتے ہیں تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں instagram ویڈیوز کا جو بھی size ہوتا ہے وہ یہاں پر آپ کو دکھائی دے جائے گا اس میں سے آپ کسی بھی size کو اپنے حساب سے select کر کے اس کو use کر سکتے ہیں تو basically ہم اس ویڈیوز کو بنا رہے ہیں youtube کے لیے تو ہم یہاں پر youtube کو select کریں گے اور اگر آپ youtube میں shot ویڈیو بنا رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو shot کو select کرنا پڑے گا اور اگر آپ یہاں پر لینڈسکیپ میں ویڈیوز کو بنا رہے ہیں یعنی لینڈسکیپ میں اس کے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر لینڈسکیپ کو select کریں گے اتنا کرنے کے بعد اب ہم اس میں voice over دیں گے اور voice over دینے کے بعد نیچے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو record کا ایک option دکھائی دے گا اس record والے button پر click کر کے آپ جو بھی voice over یہاں پر دیں گے اسی طریقے سے آپ کا جو character ہے وہ یہاں پر moment کرے گا جیسے مان لیجے ہم آپ کو example کے طور پر ایک recording کر کے دکھاتے ہیں ہم نے record والے button پر یہاں پر click کیا تو نوشکار دوستو میں ہوں وینود اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ animated ویڈیوز کو کس طریقے سے create کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے صرف 80 ویڈیوز یہاں پر record کی ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ چاہیں تو اسے resume بھی کر سکتے ہیں اور واپس سے اگر آپ اس میں کچھ اور بولنا چاہیں تو واپس سے آپ اسے resume کر کے start کر سکتے ہیں تو فیلال ہم ابھی اس ویڈیو کو اتنا ہی بنانا چاہتے ہیں یہاں سے آپ کو done والے option پر click کرنا ہے اگر آپ اسے cancel کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ cancel بھی کر سکتے ہیں نیچے کی طرف آپ کو دکھائے دے گا enhance speech کا ایک option اس پر click کر کے آپ چاہیں تو آپ اپنی ویڈیوز کے جو background میں noise آ رہا ہے آپ اسے remove کر پائیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر اسے done پر click کرتے ہیں فیلال ہم اسے اٹھا دیتے ہیں کیونکہ ہمارے آس پاس میں کوئی بھی sure نہیں ہے ہم یہاں سے اسے done پر click کرتے ہیں جیسے آپ done پر click کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی ویڈیوز یہاں بننی start ہو چکی ہے اور یہاں پر کچھ cartoon characters آپ کو یہاں پر دکھائی دیں گے تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہماری جو ویڈیو ہے وہ بن کر تیار ہو چکی ہے download والے button پر click کر کے آپ اسے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور play کرنے کے لیے آپ یہاں پر click کر کے اس کو play کر کے سن بھی سکتے ہیں تو میں آپ کو ایک بار اسے سنانا چاہوں گا کہ ہماری جو ویڈیو بنی ہے وہ کیسے بنی ہے تو درشکوان بسترن میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انہیں بارا رہا ہوں تو یہاں پر آپ نے دیکھا اس طریقے سے ہم اپنی ویڈیوز کو یہاں پر create کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے آپ download والے button پر یہاں پر click کریں گے تو آپ کی جو ویڈیو ہے وہ یہاں پر mp4 میں download ہو جائے گی آپ یہاں پر اسے click کر کے play کر کے دیکھ سکتے ہیں تو نمشکال دوستو میں ہوں بیلو آج کی اس ٹی ٹیو برند آپ اب بسکلی ہم یہاں سے back جانے والے ہیں اور back جانے کے بعد یہاں پر آپ چاہیں اگر آپ کو یہ آوڈیو پسند نہیں آیا تو اس آوڈیو کو یہاں سے replace بھی کیا جا سکتا ہے اس کے لئے آپ کو replace آوڈیو پر simple click کرنا ہے تو یہاں سے آپ back آ جائیں گے اپنے اسی option پر اور یہاں سے آپ دوبارہ سے اسے voice over دے سکتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ کو ایک اور option دکھائی دیتا ہے browse کا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے record your characters dialogues اور browse یعنی کہ آپ آپ اپنے characters کے جو بھی voice ہے اس کو پہلے سے آپ نے voice over کر رکھا ہے پہلے سے record کر رکھا ہے اور اس voice over کو آپ اس کے ساتھ add کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ browse والے button پر click کر کے آپ اپنے audios کو یہاں پر select کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو یہاں پر format support کرے گا وہ یہاں پر mp3, aif, wav and mp4 files کو ہی support کرے گا اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کا جو size ہونا چاہیے وہ 1GP maximum پر upload ہونا چاہیے اور 2 minutes کا maximum size یہ support کرے گا تو یہاں پر ہم نے ایک audio پہلے سے بنای ہوئی ہے ہم اسی audio کو واپس سے یہاں پر select کرنے والے ہیں تو دوستو ہم نے یہاں پر ایک audio کو select کیا اور اس کے بعد ہم یہاں پر اسے open پر click کر دیتے ہیں جیسے ہم یہاں پر open پر click کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ audio ہماری اس ویڈیو یعنی اس کریکٹر کے ساتھ مرج ہو جائے گی اور اس کے بعد جو بھی audio میں ہم نے یہاں پر speech کیا ہوگا اسی کے حساب سے ہمارا ایک کریکٹر moment کرنا شروع کرے گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری file export ہو چکی ہے 99% ہونے کے بعد یہ تھوڑا سا time لیتی ہے اور اس کے بعد آپ اسے play کر کے یا download کر کے سن سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اسے دوبارہ سے play کر کے سناتے ہیں آپ کو دوستو جلدی ہم youtube کے لئے کوئی ویڈیوز رناتے ہیں تو آپ نے دیکھا اس طریقے سے آپ کی ویڈیوز یہاں پر create ہو جائے گی اور اس کے بعد اگر آپ اس میں editing کرنا چاہتے ہیں یعنی ویڈیوز edit کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں download کے just bugle میں آپ کو یہاں پر ایک اور option دکھائی دے جاتا ہے open in editor کا اس پر جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ basically ہمیں jump کر آ دے گا ویڈیو editing کے اوپر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی ویڈیو یہاں پر panel پر show ہو جائے گی اور نیچے کی طرف آپ کو timeline دکھائی دے جائے گی اس میں آپ جس بھی طریقے سے edit کرنا چاہیں آپ آسانی سے اس میں edit کر سکتے ہیں کسی text کا استعمال کرنا چاہیں تو یہاں پر text پر click کر کے آپ کسی بھی text کو بعد آپ اسے یہاں سے download کرنا چاہیں تو آسانی سے اسے download کر سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو editing کی پورے کے پورے پارٹ کے لیے میں آگلی ویڈیو بنانے والا ہوں وہاں پر آپ کو میں بتاؤں ہوا کہ آپ کس طریقے سے ان سبھی tools کا استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو editing کے لیے اور وہ بھی بالکل free میں تو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا دنے بار